رہائشی علاقے میں چل رہے ایک سیکس ریکٹ کا پولیس نے بھنڈا فوڑ کیا ہے پولیس نے اس معاملے میں دس لڑکیوں کے علاوہ پانچ دلالوں کو بھی گرفتار کیا جن میں سے تین آروپی ودیش کے رہنے والے ہیں جبکہ سبھی لڑکیاں اجبے قستان کی ہیں کارواہی دلی پولیس کی کرائم برانچ نے مالوی نگر کے رہائشی علاقے میں کی بتایا گیا کہ کرائم برانچ ٹیم کو سوچنا ملی تھی کی یہاں ایک سیکس ریکٹ چل رہا ہے جانکاری ملنے کے بعد کرائم برانچ کی ٹیم نے اس ریکٹ کی مارے میں جانکاری جھٹائی لیکن گینگ کے لوگ اتنے شاتر تھے کہ کسی انجان شخص سے بات نہیں کرتے تھے ان کا کوئی ووٹس ایپ گروپ بھی نہیں تھا اس کے بعد کسی طرح پولیس نے اس گینگ سے بات کی اور پھر اپنا ایک پولیس بالا کشمر بنا کر بھیجا اس کے بعد جیسے ہی پولیس بالے نے اندر بات کی اور لڑکیاں دیکھی تب ہی اس نے باہر موجود اپنی ٹیم کو اشارہ کر دیا تو ٹیم نے ریڈ مار کر پانچ آروپیوں کو دبوچا جو اس پورے سیکس ریکٹ کو چلا رہے تھے ساتھی دس بریشی لڑکیاں بھی ملی ہیں جو اجوے کستان کی رہنے والی ہیں ڈی سی پی وچیتر ویر کے مطابق کسٹمر سے دس سے پچیس ہزار روپے چارج کرتے تھے پانچ میں سے ایک شخص شیر علی اجوے کستان کا ہے جس کا کام نوکری کے بہانے لڑکیوں کو جال میں فسا کر بھارت بھیجنے کا تھا بہاں سے لڑکیوں کو لاکر انہیں سیکس ریکٹ کی دھندی میں دھکیل دیتے تھے پولیسز پورے ماملے کی جانچ پرطال میں جھوٹی ہوئی ہے دھلی پولیس کرائیم برانچ کی اے ایس ٹی ایو انٹی ہیومن ٹرافیکنگ یونٹ نے کل ایک ریکٹ بس کیا ہے اس ریکٹ میں جو ہم لوگوں نے پایا ہے وہ یہ ہے کہ ویدیشی مہیلاؤں کو یہاں پر اچھی جو پروائیڈ کروانے کے نام پر لائے جاتا تھا اور یہاں پر لانے کے بعد ان کو پروسٹیوشن اور پیڈ سیکس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس دوران ہمارے پاس جو سوچنا ملی تھی وہ قریب ایک مہینے پہلے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری ملی تھی جس کو ٹیم نے بہت ڈیٹیل میں جا کے سوتروں سے اور لوکیلٹی میں انکوائری کے تحت اس کو ویریفائی کیا اور پھر ایک ڈکوائی کسٹمر کو استعمال کر کے وہاں پر بھیج کر کے اور تب ہم اس ریکٹ کو بس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس آپریشن کے اس ریڈ کے دوران ہم نے پانچ لوگوں کی گرفتاری ابھی تک کی ہے اور دس ویدیشی مہلائیں ہمیں وہاں پر ملی ہیں فردر انویسٹیگیشن اس میں جاری ہے امید ہے کہ اس سے سمبدد اور جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی گتی ویدیوں میں شامل ہیں ان کو ہم اس چین کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ڈھونڈ پائیں گے اور ان کو بھی فردر گرفتاریاں کریں گے جو گرفتاریاں ابھی تک ہوئی ہیں ان میں پانچ میں سے تین فارن نیشنلز ہیں جس میں سے دو ترکمینستان کے رہنے والے سوری دو ترکمینستان کے رہنے والے اور ایک اوزبیکستان کا رہنے والا ناغرک ہے اور دو بھارتیہ ناغرک ہیں ان میں سے جو ٹیم کام کر رہی تھی کرائیم کی ای ایسٹیو کی اس میں سے انسپیکٹر پرمود کمار اور انسپیکٹر پردیپ کمار یہ دو انسپیکٹر ساہیبان کی ٹیم نے اس پر لگاتار کام کیا ہے قریب ایک مہینے میں تب ہم اس ریکٹ کو بس کرنے میں سفل ہوئے ہیں جو ایکیوز ہم نے گرفتار کیے ہیں اس میں محمد عروب اور چندے ساہنی یہ ایجنٹ کا کام کرتے تھے جو کلائنٹس کو ڈھونڈ کے اور ٹرانزیکشن کو انجام دلواتے تھے اس سے الگ شیر علی جو کی ایک ودیشی ناغرک ہے یہ لڑکیوں کو وہاں سے جاب دلوانے کے بہانے پر یہاں پر بولاتا تھا اور یہاں پر عزیزہ اور احمد یہ دو کنگ پن ہیں اس پورے ریکٹ کے یہ لڑکیوں کو ان لوگوں کو سپورد کر کے اور پھر ان کو پروسیویشن میں ان لوگوں ان لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا تھا پاسپورٹ موبائل فون اور کچھ ایک دستاویز ہیں ٹریول سے ریلیٹڈ جو ہم نے اس دوران برامد کیے ہیں ان کی ویریفیکیشن ابھی جاری ہے